جیسے جیسے میں نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو وہاں پر ایک ایسی خوف ناک ویلکم ٹو مائی چینل خوف کی آواز اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل خوف کی آواز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ نوٹیفکیشن بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی خوفناک کہانی کی ویڈیو آپ لوگوں تک پہن سکے دوستو امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو شیطانی مخلوقات کے شر سے محفوظ رکھیں آمین سم آمین آج کا یہ واقعہ ہمارے علاقے سلک سے قریب قبرستان کا ہے ہمارے علاقے کے مکین جب بھی کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس قبرستان میں دفنانے کے بجائے دور علاقے کے قبرستان میں دفناتے تھے کیونکہ اس قبرستان میں کوئی بھی شخص جاتے ہوئے ڈرتا تھا جبکہ یہ قبرستان ہمارے علاقے کے بلکل ساتھ ہی بنا ہوا تھا شروع شروع میں جب یہ علاقہ آباد ہوا تھا تو یہ شہر سے کافی دور تھا تب یہاں کے رہنے والوں نے علاقے سے باہر کی طرف جو ویران قبرستان موجود تھا ادھر ہی اپنے پیاروں کو تتفین کرنا شروع کر دیا قبرستان میں اکہ دکہ ہی قبریں تھیں کیونکہ اتنا دور کوئی آتا جاتا نہیں تھا مگر جب سے علاقہ آباد ہونا شروع ہوا تھا تو شروع شروع میں تو علاقے والے خود ہی قبر کھوتے تھے اور خود ہی سب انتظامات سمحالتے تھے مگر جب آبادی زیادہ ہو گئی تو ایک گھرکن اور چند کام کرنے والوں کی ضرورت پیش آنے لگی علاقے کے ایک معزز شخص نے جو کسارے معاملات دیکھتے تھے شہر سے ایک گھرکن کو یہاں کام کرنے کا کہا اس گھرکن نے جب قبرستان آ کر جیکھا تو اس نے کہا کہ جناب یہ قبرستان ویران علاقے میں ہے شہر سے بہت دور ہے میری ایک شرط ہے آپ مجھے یہاں ایک کمرہ بنوا دیں تاکہ میں یہی رہ سکوں اور ہفتے میں میں دو دن کے لیے شہر جاؤں گا اپنی فیملی کے پاس کیونکہ میرے گھر والے شہر میں ہی رہتے ہیں اور کمرہ بنوانا شروع کر دیا آخر کار کچھ دنوں کے بعد کمرہ بن کر ریڈی ہو گیا مگر جب گھرکن کو کہا گیا کہ آ جاؤ تو پتہ نہیں کونسی وجہات پر اس نے آنے سے منع کر دیا پھر بڑی مشکلات سے ایک اور گھرکن کو کام کرنے کے لیے راضی کرنا پڑا اصل میں علاقہ دور تھا تب ہی کوئی بھی کام کرنے کے لیے آسانی سے راضی نہیں ہوتا تھا خیر جب گھرکن آ گیا تو سب کو ذرا تسلی ہو گئی کہ چلو اب کوئی ہے رات کو پتہ نہیں کونسا پہر ہوگا کہ محلے میں شور شرابہ مچ گیا سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر آ گئے جب باہر آئے تو دیکھا کہ وہ گھرکن چلا رہا ہے سب نے اس کو کہا کہ کیا ہوا ہے تمہیں اتنا رات کو کیوں جیخ رہے ہو تو وہ بولا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے میں یہاں کام نہیں کروں گا سب نے کہا کہ ہوا کیا ہے آج ہی تو تم آئے ہو پھر کیا وجہ ہو گئی کام چھوڑنے کی تو وہ بولا کہ کبرستان میں میں نے کفن پہنے ہوئی لاش کو دیکھا ہے یہ سنتے ہی سب میں ایک عجیب سا خوف و حراس چھا گیا رات کا وقت تھا اور وہ گھرکن جیسے بتا رہا تھا سب کو عجیب سا خوف لائک تھا ایک شخص نے کہا کہ کیا بکواس کرتے ہو کفن پہنے کونسی لاش نظر آ گئی تمہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے تم جھوٹ بول رہے ہو تو وہ گھرکن بولا میں سچ کہہ رہا ہوں یہ کبرستان ٹھیک نہیں ہے میں بیس سال سے گھرکن ہوں مگر یہ کبھی نہیں دیکھا میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا کہ میں نے سوچا کہ اپنے گھر والوں کو فون کر لوں میں کال کرنے کے لئے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کفن پہنے پہنے لاش کبرستان میں ایک کبر کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور پھر اچانک اس نے میری طرف دیکھا اور میری طرف بھاگنے لگی اب میں یہاں ہرگز کام نہیں کروں گا یہ جگہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے عورتیں اور بچے تو اس گورکن کی بات سن کر بہت زیادہ ڈر گئے تھے مگر دو تین آدمیوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے اس کو کام ہی نہیں کرنا ہے تب ہی یہ بہانہ کر رہا ہے اس کے بعد وہ گورکن بھی علاقہ چھوڑ کر چلا گیا سب کی ذہنوں میں عجیب سی سوچ آ گئی تھی کہ آخر اس گورکن نے یہ کیوں بولا تھا پھر بڑی کوشش کی گئی مگر کوئی گورکن نہیں ملا اور وہ قبرستان والا کمرہ خالی ہی پڑا رہا اور کچھ عرصے بعد نشے کرنے والوں نے اس کمرے کی کھڑکی اور دروازہ توڑ کر اپنے نشے کی جگہ بنا لی ایک دن دو تین نشہ آور اس کمرے میں بیٹھے ہوئے نشہ کر رہے تھے کہ اچانک چیختے ہوئے باہر کی طرف بھاگے لاش لاش جب چھوڑ شرابہ بڑھا تو علاقے والے بھی نین سے بیدار ہو گئے باہر آ کر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا قبرستان کی طرف بڑھے تو ایک قبر کے بیچھے دو نشہ آور خوف کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے علاقے والوں نے ان کو پکڑا اور کہا کہ کیا ہوا ہے اتنا شور کس بات کا ہے تو وہ دونوں نشہ آور گھبرائی ہوئی حالت میں بولے اس قبرستان والے کمرے میں لاش ہے لاش سب دوبارہ سے یہ بات سن کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے اور پھر ایک آدمی نے کہا کہ یہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں ان کی باتوں پر یقین کرنے کا فائدہ نہیں ہے اور یہ بات سن کر سب بولنے لگے کہ صحیح کہا یہ نشے میں ہیں تب ہی بکواس کر رہے ہیں ایک شخص نے آگے بڑھ کر ان دونوں نشہ آوروں کو تھپڑ لگائے اور ان کو کہا کہ آئندہ علاقے کے آس پاس نظر نہیں آنا اور بات یوں ہی ختم ہو گئی کچھ دن بعد علاقے میں رہنے والے شخص مختیار جو کہ شہر میں پکنڈ ڈروپ کا کام کرتا تھا گھر واپس آنے میں لیٹ ہو گیا اس کی گاڑی این علاقے کے پاس آ کر خراب ہو گئی تو اس نے سوچا کہ گاڑی کو یہیں کھڑا کر دیتا ہوں صبح دیکھوں گا کہ اس کا کیا کرنا ہے اور قبرستان سے گزر کر گھر کی طرف بڑھنے لگا کہ اس کو محسوس ہوا کہ جیسے اس کی ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہے اس نے رکھ کر پیچھے دیکھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا وہ پھر چلنا شروع ہوا تو اس کو پھر سے اپنے ساتھ ساتھ کسی کے چلنے کا احساس ہوا مگر اس بار وہ احساس اور بھی زیادہ صاف تھا اس نے پھر سے رکھ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا اتنے میں ہی اس کی نظر سامنے بنے کمرے پر پڑی اس کے ذہن میں اس گورکن اور دونوں نشا آوروں کی بات آ گئی ظاہر ہے اس کو ذرا خوف محسوس ہوا مگر اس نے اپنے ذہن کو بدلا اور بڑھنے لگا وہ دو قدم ہی بڑھا ہوگا کہ اس کو کمرے کے گیٹ کھلنے کی آواز آئی وہ رک گیا اور خوف زدہ ہو گیا کیونکہ خاموشی میں اس کمرے کے گیٹ کے کھلنے کی آواز بہت بھیانک لگ رہی تھی اور جبکہ وہ کمرہ تو کافی ٹائم سے خالی تھا اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے ہی رہ گیا اس نے دیکھا کہ کمرے میں اندھیرہ ہے گیٹ آہستہ آہستہ کھل رہا ہے اور جب پورا گیٹ کھل گیا تو اگدم سے خاموشی ہو گئی مختیار پھٹی پھٹی آنکھوں سے کمرے کے گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسی وقت ایک کفن پوش لاش اندر سے باہر آئی یہ منظر دیکھ کر مختیار کا جسم تھنڈا پڑنے لگ گیا تھا وہ لاش باہر آئی اور قبرستان میں موجود ایک قبر کی اوپر جا کر کھڑی ہو گئی اور قبر کو دیکھنے لگی وہ پوری لاش کفن سے ڈھکی ہوئی تھی مختیار بینہ کوئی آواز نکالے وہ ہولناک منظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسی لمحے اس کفن پوش لاش کی گردن مختیار کی طرف مڑی یہ دیکھتے ہی مختیار چیختہ ہوا علاقے کی طرف بھاگا اور بھاگتے بھاگتے علاقے میں موجود اپنے گھر کے ساتھ والے گھر کے دروائے سے ٹکرا گیا اور بہوش ہو گیا جب مکان کے مالک نے گیٹ کھولا تو مختیار کو بے ہوش دیکھ کر حیران ہو گیا باقی سب علاقے والے بھی باہر آ گئے مختیار کو ہوش میں لائے گیا اور اس کو پانی وغیرہ دینے کے بعد پوچھا گیا کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہ تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے تو اس نے سب واقعہ تفصیل سے سب کو بتایا ابھی تک جو لوگ ان باتوں کو جھوٹ یا مزاق سمجھ رہے تھے پریشان اور خوف زدہ ہو گئے کیونکہ مختیار ایک نیک اور سمجھدار بندہ تھا اور اس کے موہ سے یہ بات سننا سب کے لئے پریشانی کا باعث تھی سب کو قبرستان سے خوف آنے لگ گیا تھا ماجد نامی شخص جو کہ اس علاقے میں رہتا تھا آگے آیا اور کہنے لگا کہ میرے بزرگ اس قبرستان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ جگہ بھاری ہے مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بات واقعی میں سچ ہوگی کیا پتا وہ پہلے والا گورکن بھی اس لئے کام کرنے کے لئے نہیں آیا ہو کیا پتا اس کو یہاں کے بارے میں کسی نے بتا دیا ہو اور اس کا مطلب کہ جو دوسرا گورکن اور وہ دو نشہ آور بات کر رہے تھے وہ سچ کہہ رہے تھے سب نے حمد کر کر قبرستان میں جا کر دیکھنے کا فیصلہ کیا مگر کسی کو کوئی بھی نظر نہیں آیا وہ پھر اس کمرے میں گئے جہاں سے لاش کو نکلتے ہوئے دیکھا گیا تھا مگر وہاں بھی کوئی نہیں تھا مگر ایک بہت عجیب و غریب بات تھی اس پورے کمرے میں کفور کی بہت تیز بدبو موجود تھی جو ہمیشہ کفن پہ لگایا جاتا ہے سب لوگ خوف زیادہ ہو گئے اور پھر کبھی بھی کسی نے اس کبرستان میں تصفیر نہیں کی اس کے بعد بھی کئی لوگوں نے اس کبرستان میں اور اس کے آگے بیچے عجیب و غریب مخلوقات کو دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا آخر وہ کون سی مخلوق تھی جو کفن میں اس کبرستان میں نظر آتی تھی یہ آج تک کسی کو پتا نہیں چلا مگر جنہوں نے بھی اس کو دیکھا ہے ان کے ذہنوں میں آج بھی اس کا خوف موجود ہے